موسیقی آج کی باتچیت کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریوزینیزم انڈریلیجن اس پر مجھے آج کچھ کہنا ہے آج کی باتچیت میں شروع کر رہا ہوں ایک بریکنگ نیوز سے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی دو دن میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے امریکہ میں یعنی بل گیٹس جو کنگ سمجھاتے ہیں کمپیوٹر انڈسٹری کے انہوں نے ایک بہت تھی بڑا فیصلہ کیا بل گیٹس امریکہ میں نائنٹین ففٹی فائیو میں پیدا ہوئی ہے بچپن سے ان کو کمپیوٹر کا شوق تھا وہ کمپیوٹر انڈسٹری میں لگے اور اتنا انہوں نے پروگرس کی کہ کمپیوٹر انڈسٹری میں وہ ٹاپ پر پہنچ گئے اس وقت وہ دنیا کے سب سے زیادہ ڈیچسٹ آدمی سمجھاتے ہیں ان کی ذاتی فارچون جو ہے وہ ہے ففٹی بلین ڈالر تو بزنس میں سپر اشیور بننے کے بعد پچھلے کچھ سالوں سے کے بارے میں نیوز آ رہی تھی کہ وہ سرسفائر نہیں ہیں اندر سے اب یہ نیوز آئی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے ٹائم کا بڑا حصہ چائریٹی کے کاموں میں لگائیں گے دنیا کا سب سے بڑا ایک فانڈیشن بنایا ہے انہوں نے امریکہ میں جو ایجوکیشن میں ہیلتھ میں اور پور کنٹریز کی مدد کرنے میں کام کرے گا تو یہ جو میرے ہاتھ میں پیپر ہے یہ ہے کل کا ٹائم سف انڈیا یعنی سترہ جون دو ہزار اچھا کا اس میں جو نیوز ہے اس کی ہیڈنگ ہے بل گیٹس ٹو اوپن چائریٹی گیٹس بل گیٹس ٹو اوپن چائریٹی گیٹس تو اس نیوز کو اس ریپورٹ کو میں نے پورا دیکھا اس کے پاس میرے مائن میں ایک کوئسٹن آیا کہ بل گیٹ اس سے پہلے بھی انسان کو اپنا کنسرن بنائی ہوئے تھے اور اب بھی انسان ہی ان کا کنسرن ہے پہلے انسان کو کمپورٹر سپلائی کرتے تھے وہ اب انسان کو وہ چائریٹی سپلائی کرنے کا پرگرام بنایا ہے انہوں نے تو ان کا سول کنسرن پہلے بھی انسان تھا اب بھی انسان ہے تو میں نے سوچا کہ جو کریٹر ہے جس نے بل گیٹ کو اور سارے ہیمنٹیو کو پیدا کیا جس نے سارے انیورس کو بنایا جو کریٹر بھی ہے اور سسٹینر بھی ہے تو اس کو کیوں اپنا کنسرن نہیں بناتے یہ لوگ یہ بات صرف بل گیٹ کی نہیں ہے یہ مل ڈین مل ڈین دوسرے لوگوں کی بھی ہے آپ دیکھے کہ دنیا میں کریٹر نے ہمارے لئے ایک اتتی بڑی بلسنگ کی ہے کہ اس زمین پر ایک ایکسپشنل حالت ہے جس کا ہم کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم لائف سپورٹ سسٹم صرف ہماری اس ارث پر ہے اور انیورس میں کہیں بھی نہیں جو آدمی بھی کوئی اچیومنٹ کرتا ہے کوئی بھی ترقی کرتا ہے تو وہ کریٹر کے انفراسٹرکچر ہی کوئی استعمال کرے کرتا ہے کسی آدمی ہے نہ تو اپنے آپ کو خود بنایا کسی آدمی ہے نہ تو یہ ارث بنائی نہ سورل سسٹم بنایا نہ لائف سپورٹ سسٹم بنایا نہ سواسٹرکچر بنایا کچھ بھی نہیں تو جس نے یہ سب کیا جس کے جس کے بلی سنگ سے ایک سائی ترقیان کرتا ہے انسان اس ہی کو کیوں اپنا کنسل نہیں بنا پاتا یعنی بل گیٹ کا چوائس پہلے جو تھا وہ بھی مٹیرل ورڈ سے تعلق رکھتا تھا خدا ان کا چوائس نہیں بنا حالانکہ خدا کو سپر چوائس ہونا چاہیے اس پر سوچتے ہوئے میری سامجھ بایا کہ بلیم کس پر جاتا ہے یہ میں نے سوچا تو میرے مائن نے کہا کہ بلیم بل گیٹ پر یا ان کے جیسے دوسرے لوگ پر نہیں جاتا بلیم جاتا ہے سب سے زیادہ مسمانوں پر مسمانوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریلیجن جو ہے جو ایرزیرڈ ریلیجن جس کو میں کہتا ہوں یعنی خدا کا ورڈ خدا کا کلام خدا کی بک خدا کی گائیڈنس یہ خدا نے ہر ریلیجن میں بھیجی لیکن دوسرے ریلیجن میں یہ چیزیں اپنے پیورٹی کے ساتھ باقی نہیں رہی ہیں پیورٹی کے ساتھ باقی نہیں رہی ہیں صرف اسلام میں ایسا ہے کہ ریلیجن خدا کا بھیجا ہوا دین اپنی پوری پیورٹی کے ساتھ ریزیرڈ ہے اس لیے میں کرتا ہوں کہ مسمانوں پر ذمہ داری ہے کیوں مسمانوں نے خدا کے دین کو بہتی ریڈیوسٹ فارم میں پیش کیا ریڈیوسٹ فارم جس میں کسی کے لیے کوئی اٹریکشن نہ ہو کوئی اٹریکشن نہ ہو یعنی انسان یہ میں آج کے بارے میں کہنا ہوں مارڈن ورلڈ کے بارے میں کہہ رہا ہوں آج کا انسان سائنٹفک فریمورک میں سوچتا ہے وہ ہر چیز کو ریزن پر جانچتا ہے وہ ہر چیز کی لاجک تلاش کرتا ہے تو آج کے انسان کے لیے خدا کی بات کو سائنٹفک ویب میں پیش کرنا تھا تاکہ آج کے مائن جو ہے وہ اٹرس ہو اور اس کو وہ مان لے لیکن میں اس بارے میں بہت دکھے ہوں کہ پچھلے کم از کم تین سو سال سے مزمان یہ کام نہ کرسکے بلکہ اٹھا کیا دیکھئے میں ایک دو ایکزامپل دیتا ہوں مثلا ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ صاحب مزمان یہ کہتے ہیں کہ پانی اس طرح پیو کے گلاس کو تین گھوٹ پر ختم کر دو دان یہاں سے پکڑو تین گھوٹ پر ختم کر دو تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا یہ کونسی ٹیچنگ ہے ہم کیوں تین گھوٹ پر ختم کریں کیا ہے اس کے پاس لاجک کیا ہے تو یہ جو اس طرح سے آپ بتائیں گے آپ تعلیم کو ٹیچنگ کو تو آج کا ریشترل مائنڈ جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا کہ کیوں آخر تین گھوٹ پر ختم کریں ہم کیا اس میں ہے تو میں نے اس کو ایکسپلین کیا میں نے کہا کہ دیکھئے یہ تین کا ورڈ یہاں پر اس کا مطلب نہیں کہ تین حضرت یہ ہے کہ بہت ہی یعنی سوچتے ہوئے پینا بس جلدی لی ختم کرنا ایسا نہیں کیوں جب پانی آپ کے سامنے آیا تو آپ یہ سوچیں کہ پانی کیا چیز ہے اتنے بڑے یونیورس میں نیومرس باڈیز ہیں کہیں بھی پانی موجود نہیں نہ سورج میں نے چاند میں نے سٹارس میں نے کہیں بھی پانی موجود نہیں پانی یہ ایک بہت ہی ریئر چیز ہے جو صرف ہمارے ارث پر پا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پانی نہ ہو تو زندگی نہیں پھر پانی کیسے بلتا ہے دو چیزیں ہیں جو الگ الگ گیسز ہیں آسیجن اور ہائیروزن وہ ملی تو پانی بن گیا اور خدا نے کس طرح سے ان کو اوشن میں اوشن کے ریدروائر میں اکٹھا کیا ریور جو ہے وہ کا فلوئنگ ریدروائر ہے اس پانی کو اکٹھا کیا پہاڑ کے اوپر جما دیا برف کے شکل میں پانی کو یہ سارا چیزیں جو ہے جب سوچیں کہ آپ تو کیا آپ ایسا کریں کہ جلدی ہلے پی جائیں نہیں آپ کا مائن ورک کرے گا خدا کی نعمت کو سوچے گا خدا کی بلیسنگ کے طرف آپ کو اتحان چکا جائے گا تو تین گھوٹ کا مطلب تین گھوٹ نہیں ہے مطلب دھیرے زیرے سوچتے گے پینہ خدا کی نعمت کو یاد کرتے گے پینہ اس انوکی نعمت کو جس کا نام پانی ہے تو جب میں اس پہ اسپین کیا تو وہ مان گیا کہ ہاں ٹھیک ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں ایک ہے وہ طریقہ جو عام طور پیش کیا آتا ہے اور جو منہ طریقہ اس کو مل گیا اس کے مائنڈ کو اس کا مائنڈ آئیڈریس ہو گیا اس طریقے سے نماز کو دیجئے ایک شخص نے نماز دیکھی تو اس نے کہا کیا ہے کچھ ریچولز ہیں یہ اس کو آپ پراکل لیتے ہیں یہ ریچولز کریں تو کیا نہ کریں تو کیا یہ ایک مصبانی تھے لیکن وہ نماز کو کچھ امپورٹن نہیں دیتے تھے پڑے لکھے تھے کیا ہے یہ نماز یعنی کچھ ریچولز کیا تو آپ نے خدا کی عباد کر ڈالی نہیں کیا تو آپ گناہگار ہو گئے تو اس کو نزدیک نماز نام تھی کچھ ریچولز کا تو میں نے کہا کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے نماز کا بلا شبہ ایک فارم ہے جس کا آپ ریچولز کہہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کی ایک اسپرٹ ہے اور سی چیز اسپرٹ ہے اور سی چیز جو اسپرٹ ہے یعنی خدا کو بڑا سمجھنا خدا کا شکر بدار ہونا سارے انسانوں کے لیے دل میں پیس کا جذبہ ہونا تو ایک اسپرٹ ہے جو منیفیسٹ کرتی ہے نماز کی شکل میں تو میں نے کہا نماز کیا ہے نماز اسپرٹ ان ایکشن ہے اسپرٹ ان ایکشن سمپلی فارم نہیں ہے سمپلی ریچولز نہیں ہے ایک اسپرٹ ہے جو منیفیسٹ ہو کر نماز بن جاتی ہے تو جب من یہ کہا کہ نماز اسپرٹ ان ایکشن ہے تو فور مطمئن ہو گیا وہ اس سے آپ ادازہ کر سکتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ آج کے انسان کے یہ سوچ تھی جو اس کا فریمورٹ تھا اس کے لحاظ سے دین کو پیشنے کیا گیا تو نہ صرف اور لکھا مسلمان بھی بدگمان ہوا اور دوسری لوگ کی بدگمان ہو گئے یہاں میں آپ کیا دلاتا چاہتا ہوں کہ پچھلے یعنی دو سو سال میں کیا ہوا ہے مغربی یعنی ویسٹرن سیولیزیشن کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کلونیل جس کو کہتے ہیں کلونیلیزم اس کے شکل میں یورپن نیشنس دنیا میں داخل ہوئیں اور ایک نئی سیولیزیشن کو لے کر کے تو جب ان لوگ جسے اندیا میں امسال کے دور پر یہ لوگ آئے بیٹیسرز دو سو سال پہلے تو انہوں نے یہاں پر انگلیش ایڈیوکویشن چلائی مارڈن سائنس لے آئے اور نینی بکس یہاں پر پھیلائیں تو کیا ہوا کہ مسلم جو یود تھے جنہوں نے کہ پڑھا ان کتابوں کو اسکول اور کالیج میں جو جو ایڈیوکیشن ہو رہی تھی بیسٹر ایڈیوکیشن اس کو پڑھا تو وہ اسلام کے بارے میں ان کے در ڈاؤٹ آ گیا اور اسلام کے خلاف بولنے لگے وہ تو سارے اور یہی بات انڈیا کے باہر بھی دوسرے کنٹریز میں ہوئی تو سارے مسلمان کیا کہنے لگے ویسٹرن سیولیائیشن کی ایک کانسپریسی ہے ویسٹرن سیولیائیشن اسلام کی دشمن ہے ہماری نسلوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں جیسے اکبر الہبادی نے کہا تھا کہ ہمیں اسی کل کتابیں جو ریزلٹ دیکھا انہوں نے تو ریزلٹ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں اسی کل کتابیں قابل زبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں یعنی جب وہ بکس بسٹ بھی بیند آفر ریڈنگ ویچ چلڈرن تھنک دیٹھ اور پیرنٹس ایسی ایک بہت بڑے لیڈر تھے ان کا کہ یہ کالیج اور یونیورسٹیاں ہیں یہ قتلگاہیں ہیں مسلمانوں کو قتل کیا آتا ہے تو ان کے مذہبی حصے سے ان کا سلاٹر کیا آتا ہے تو اس دبانے میں جتنے بھی مسلمان تھے لکھنے بولنے والے سب کے سب یہی کہنے لگے ویسٹرن سیولیزیشن دشمن ہے اسلام کی اور وہ ہمارے ہمارے نوجوانوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتی ہے دیکھیں یہ بات نہیں تھی بات کیوں نہیں تھی جیسے ایک صاحب نے لکھا کہ آج کل کی جنریشن جو مسلمانوں کی ہے وہ انٹلیکچول بلوسفیرنی کے شکار ہے ذہنی ارتداد اس پر ایک صاحب نے کتاب لکھے کہ ردتن ولا با بکرن لہا ایک ارتداد ہے لیکن ابو بکر نہیں جو اس کو پٹائے دیکھیں یہ ارتداد نہیں تھا یہ تھا ڈس کانٹینٹ یا ڈس سٹیسفیکشن اور کیوں تھا مارڈن ایڈیم میں ان کے سامنے اسلام کو پیش نہیں کیا گیا اسلام پیش کیا جا رہا تھا ڈیریشل وے میں ہماری جتنی بکس لکھی گئی تھی وہ سب ڈیریشل پیریڈ میں لکھی گئی اور اسلام کو ڈیریشل انداز میں پیش کیا گیا اب جب سائنس کا زمان آیا تو ضرورت تھی کہ سائنٹوی میتھر سے اسلام کو پیش کیا جائے حدیث میں آتا ہے کہ یہ کون بسیرم پر زمان نہیں قرآن میں ہے کہ تمام انبیاء اپنے زمانے کی اپنے قومے کی زبان میں پھیجے گئے یعنی جب بھی کوئی دائی اٹھا ہے تو اس کو اپنے وقت کے میڈیم میں کلام کرنا چاہیے یعنی میڈیم اپنے وقت کی ایڈیم میں کلام کرنا چاہیے یعنی وہ لینگویج وہ اسٹائل وہ ریزننگ جو آرڈینس کے مائنڈ کو ایڈریس کرے جو آرڈینس کے مائنڈ کو ایڈریس کرے ایسا نہیں ہوا ایسے زبان لوگ بولتے رہے جو آج کا مائنڈ ڈیس ایڈریس نہیں ہو رہا تھا تو وہ بھی دکے لوگ اب کہہ دیا کہ یہ ویسٹرن سیلوائیزشن پر ڈال دیا بلیم دیکھیں اگر یہ لوگ سوچتے یہ غلطی ہماری ہے کہ آج کے لحاظ سے ہم ان کو لیٹریچر پیش نہیں کر سکے مارڈن ایڈیم میں ہم ان کو اسلام نہیں بتا سکے آج reason based بات ہوتی ہے لاجک پر بات چلتی ہے scientific انداز میں بات چلتی ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اسلام کو اس انداز میں پیش کریں ایسا نہیں ہوا اپنے آپ کو بلیم دیتے تو اپنے آپ کو تیار کرتے اپنے آپ کو تیار کرتے مانی خداقفل سے آپ سے بہت پہلے یعنی کوئی ساٹھ سال پہلے یہی سمجھا تھا کہ بلیم اپنے آپ پر جا رہا ہے اپنے آپ پر جا رہا ہے یعنی ہم آج کی نسلوں کو ان کے اپنی understandable language میں اسلام کو بتانی پا رہے ہیں چہار جب میں میری education ہوئی تھی مدرسے میں پھر میں نے انگلیس پڑھی انگلیس پڑھ کے کہ western thought کو پڑھا اور پھر میں نے books لکھی میرا تجربہ ہے کہ جو لوگ بھی میرے books تو پڑھتے ہیں یہ modern لوگ جن کے بارے میں کہا تھا انہوں نے کے لوگوں نے مذاہ پڑھ آئے تھا وہ سب کے سب جہاں تک میں نے جانتا ہوں کہ وہ اسلام کے importance کو accept کر لیتے ہیں اور اسلام کا ماننے لگتے ہیں کہ اسلام آج بھی ہوتا ہی relevant ہے اتنا کہ پہلے تھا تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال ہر مذہب میں پیش آئی تو revisionism آیا ہر مذہب میں کہ revise کرو مذہب کو reform کرو بدلو مذہب کو آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی movement ہے جو ہر مذہب میں چل رہی ہے revisionism کی movement لیکن میں یہ کہوں گا کہ دوسرے religion میں اسلام میں ایک difference ہے دوسرے religion میں revisionism کا مطلب ہے ان کے اپنے text ہی کو بدلنا کیونکہ دوسرے religion میں خود text میں بدلاوا آ گیا ہے اسی میں change آ گیا ہے تو change ہی وہاں پر جو ہے معاملہ text کو revise کرنے کا خود text کو اسلام کا معاملہ یہ نہیں ہے اسلام کا text اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ خود text to intact ہے لیکن جو interpretation دیے گیا اس text کا جو commentary ہے اس میں بہت زیادہ ملاوٹ آئی ہے میں نے بہت پڑھا ہے میں پورے conviction سے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کو جو text ہے یعنی قرآن اور حدیث اس میں کسی بھی revision کی ضرورت نہیں کسی بھی revision کی ضرورت نہیں لیکن جو commentary ہے جو بات کو کتابیں لکھی گئی ہیں جو interpretation دیے گئے ہیں وہ سب دیے گئے تھے pre scientific era میں وہ سب دیے گئے تھے traditional دور میں تو اسی language بھی لکھے گئے ہیں وہ آپ اس کو post scientific era میں جو language چلی ہے اس انداز میں پیش کیجئے تو بس مجھتا ہوں کہ کوئی problem نہیں آئے گا تو یہاں پر میں بیاض کروں کہ مثال کے طور پر جو میں نے بل گیٹس اور اس طرح کے بہت سے لوگ کے بارے میں کہا کہ خدا کا ایک چھوٹی سی image ان کے ذہن میں ہوتی ہے کیونکہ ایک reduced form ہے پیش کیا ہم نے خدا کو reduced form کہیں بھی یہ دیکھیں تو دوسرا انسان ہم ہمارے ہم نے جو present کیا ہے image مذہب کی یا خدا کی وہ ایک reduced picture ہے تو اس میں متاثر نہیں ہوتا ہے انسان میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کئی لوگوں کے سامنے میں یہ بات ہے میں نے کہیں تو وہ بالکل ان کو ایک thrilling experience ہوا اور انہیں مارا خدا کی importance کو جیسے آپ دیکھیں ایک مثال کہ ابھی اسی مہینے میں اسی سال میں یعنی جنوری دوہزار چھہ میں جنوری دوہزار چھہ میں ایک واقعہ ہوا امریکہ نے ایک راکٹ بھیجا ہے اسپیس میں جس کو پلوٹا تک پہنچنا ہے پلوٹو ہمارے سولر سسٹم کا سب سے چھوٹا پلینٹ ہے سب سے چھوٹا اور سب سے دور یعنی پلوٹو ہے اتنا دور ہے کہ سورج کی لائٹ زمین تک آٹھ منٹ میں پہنچ جاتی ہے لیکن پلوٹو تک پہنچنے میں اس کو پانچ گھنٹ ایک بھی زیادہ لگتے ہیں یعنی سن کی لائٹ زمین تک پہنچنے میں آٹھ منٹ لگتے ہیں لیکن پلوٹو تک سن کی لائٹ پہنچنے میں سالے پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں اتنا دور ہے پلوٹو اور ساتھ ساتھ یہ کہ بہت ہی چھوٹا ہے بہت زیادہ چھوٹا تو ابھی تک وہ انڈسکورٹ رہا ہے کہ کیا ہے وہاں پر حالات تو امریکہ نے بہت خرش کر کے ایک راکٹ پھیجا ہے جو جنوری دوہزار اچھا میں روانا ہوا ہے اس میں جو بات میں آپ سے کہا جاتا ہوں یہ ہے کہ ابھی اسے سائنٹسٹ یہ جانتے ہیں کہ یہ پلوٹو چلتے 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 پندرہ جولائی پندرہ جولائی دوہزار دوہزار پندرہ کو پلوٹو میں پہنچ جائے گا اسے پندرہ جولائی دوہزار سائل میں یہ آپ درہا خور کیجئے اتنی بڑی یونیورس ہے اتنا بڑا آئی سپیس ہے اس میں اتنا ویل کائلیکویٹڈ جرنی کیسے پاسبل ہوا آپ جانتے ہیں کہ یہ پلوٹو کی طرف گیا ہے ہمارا راکٹ اثر نہیں کہ سیدھے چلا جا رہا ہے جیسے ٹرین چلتی ہے یا کار چلتی ہے تو آپ اس کی سیدھے دراتے ہیں سیدھے سرکوتی دوری چلے جا رہے ہیں تو وہ سفر ایسا نہیں ہوتا ہے وہ سفر تو بہت ہی زگزگ سفر ہوتا ہے یعنی زمین سے اب چلے گا وہ تو کیا ہوگا زمین کے گھن گھومتا رہے گا گھومتے گھومتے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھے گا وہ زمین کے گھن چکر کرتے گی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا پھر چلتے لیلتے وہاں پہنچے گا جہاں کے پلوٹوں کا اسفر آتا ہے پھر پلوٹوں گھومنے لگے گا گھومتے گھومتے پھر وہ پلوٹوں گھوتا رہے گا 15 جولائی دو ہزار اندھ رکھو اب یہ جو ہوا اب کوئی بھی ہوای جہاں کیا ایسا سفر کر سکتا ہے کوئی بھی کار ایسا سفر کر سکتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں ہوای جہاں جو آپ اڑتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کنٹرول روم ہوتا ہے بہت بڑا پوری پوری طرح جہاں کو کنٹرول کیا آیتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے اور موڈرن جو طریقے ہیں اس کے ذریعے سے اگر یہ کنٹرول روم نہ ہو آپ غور کیجئے کہ یہ پلوٹو کا سفر جو کر رہا ہے ایک راکٹ اور اتنا آپ کلکولیشن کر پاتے ہیں اتنا پیڈیکٹیبل ہے سارا معاملہ کہ آپ ابھی اس سے بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک پندرہ جولائی دوہزار پندرہ کو وہ پلوٹو پہتر جائے گا کہ کیا یہ اٹرانڈم ہو رہا ہے یہ سب کچھ اگر ہمارے اویشن کا جو سسٹم ہے ہمارے ہوای جہار سسٹم ہے جو وہ کنٹرول روم کے بغیر چل نہیں سکتا ایک دن بھی نہیں چل سکتا سب سارا کلیپس کر جائے گا سارا جہاں ٹکرا کر زمین پہ گر پڑیں گے اگر کنٹرول روم نہ ہو تو تو کیسے یہ اتنا اپراہ یونیورس چل رہا ہے کیسے سورر سسٹم چل رہا ہے کیسے اتنا زیادہ سارا معاملہ ہے تو اگر کنٹرول روم کے بغیر آویشن ایمپاسبل ہے تو کنٹرول روم کے بغیر یہ سورر سسٹم کیسے پاسبل ہو جائے گا میں نے جس کے سامنے بھی اس طرح کی بات کہی ہے اس کو ماننا پڑا کہ ضرور اس کے پیچے خدا ہے اسی لئے ایک سائنٹس نے کہا تھا کہ جس کے ساتھ یہ سائنٹس لیکن جو تحکمی انداز ہوئی مذہبوں میں چلتا ہے جو مجدوں میں ہوتا ہے تحکمی انداز اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہ انسان جو خدا کو یا مذہب کو اپنے چوائز نہیں بنا پاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے خدا کا یا مذہب کا بہت ریڈیویسٹ فارم آتا ہے ایسا فارم جو اٹریکٹی نہ ہو جس کو اپنے سول کنٹسن وہ نہ بنا سکتے اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں کروں گا یعنی مذہب کی تاریخ سے قرآن میں چند مشاہلیں دی گئی ہیں کہ کس طرح سے پچھلے پیغمبروں نے لوگوں کو خدا کے دین کو دلیل کے ساتھ بتایا اور ان کو ان کے مائن کو ان کا مائن آڈریس ہوا اسی میتھٹ کو آج ہم ری اپلائی کر سکتے ہیں ری اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں پرافٹ ابراہم چار زار سال پہلے عراق میں آئے وہاں پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود ن آئی ایم آر او ای ڈی ن آئی ایم آر او ای ڈی نمرود کنگ نمرود اس کے سامنے وہ تھا مشرق اس کے سامنے حضرت ابراہم گئے اس کے دروار میں اس کو خدا کی بات بتائی اور ایک خدا کو کہا کہ ایک خدا کو مانو تو اس پہ حضرت ابراہم جو دلیل دی یہ تھی کہ خدا زندگی دیتا ہے خدا بہت دیتا ہے یعنی خدا کی طاقت تیسیز بدست ہے کہ وہی زندگی دیتا وہی موت دیتا ہے تو نمرود جو تھا جو کنگ تھا اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں میں بھی جب تک چاہوں کسی کو زندگی زندہ رہنے دوں جب تا اس کو جلدات سے موت ڈالو تو حضرت ابراہم نے دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے زد پر اترا ہوا ہے تو آپ نے دوسری دل پیش کی ان کہا کہ خدا سورج کو اس سے نکالتا ہے تو اس کو بیس سے نکالو کیونکہ وہ خدای کے دعویٰ کرتا کہ میں خدا ہوں انا ربکم العالی کہ اگر تم خدا ہو تو میرا خدا جس کو میں خدا کہ رہا ہوں وہ تو سورج کو نکالتا اس سے تم اس کو بیس سے نکال کر دکھاؤ فباحت الَّذی کفر تو وہ مبھوط ہوگا اس دلیل کو یہ جو ریاپلائی کیسے کریں گے آپ وہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ اس زبانے میں انسان سمجھتا کہ سورج نکلتا سورج ڈوپتا ہے اس نکلنے اور ڈوپنے کے فنومنوں کو آپ نے اس کو لے کر اپنا آرگومن قائم کیا آج کا انسان جو ہے جو سائنٹیفک نالج جس کو پاس ہے وہ یہ نہیں مانگا کہ سورج نکلتا اور ڈوپتا ہے اس کے انسان دوبنا اور نکلنا ایک ریالٹیو بات ہے ہمارے دیکھنے کے لحاظ سے وہ سورج نہ تو نکلتا نہ ڈوپتا ہے تو آپ اس آرگومن کو ری اپلائی کیجئے اس کو ری اپلائی کیجئے اس طرح سائنٹفک نالج کو لے کر میں نے یہ کام کیا ہے جس میں نے کہا ہے میں نے کہا کہ دیکھیں جس صرف ہم کہتے ہیں ڈوبنا اور نکلنا وہ کیا ہے یہ ہے کہ ہماری جو ارتھ ہے وہ ڈبل ڈوٹیشن اس کا ہے یعنی ایک ایک سپشن ہے یونیورس دو طرح سے گھومتی ہے ایک ہے سورج کے کنارے آربیٹ میں پر ایک خود اپنے ایکسس پر گھومتی ہے تو سورج کی کنارے جو گھومتی ہے آربیٹ میں تو اس سے سیزن پیدا ہوتے ہیں جاڑا گرمی برسات اور اپنے ایکسس پر جو گھومتی ہے اس سے رات و دن پیدا ہوتے ہیں تو آج میں کہوں گا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے جیسا کہ نمرود نے کہا تھا کہ میں بھی کائنہ کنٹرول کر رہا ہوں میں بھی خدا ہوں میرے ہاتھ بھی قدرت ہے تو اس سے ہم کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ زمین جو اپنے ایکسس تو رات دن تھم جائیں گے رات ہے تو رات ہے دن ہے تو دن ہے تو کر کے دکھاؤ اگر تم قدرت ہے اگر تم پرٹرول کر رہے ہو یورس کو تو بتاؤ ایسا کر کے یا ایسا ہو کہ صرف ایکسس پر گھوم ہے واربیٹ پر نہ گھوم ہے سورج کے گر تو سیزن نہیں پیدا ہوں گے ایک ہی سیزن ٹھہرا رہے گا تو یہ دعویٰ اگر کوئی کرتا ہے تو اسی دلیل کو ہم ریاپلائی اس طرح کر سکتے ہیں تو آرگومنٹ جو ہے ابھی بھی ویلیڈ ہے صرف اس کے اس کی ہم لینگویج کو بدل نہ ہوگا اس طرح صحت ابراہیم جو قوم تھی وہ پوچھتی تھی سورج چاند کو تو آتا ہے قرآن میں کہ انہوں نے لوگ کے کٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو چاند چمک رہا تھا کہا کہ یہ چاند جو چمک رہا ہے تو سمجھتے کہ یہ خدا ہے تو پھر کیا ہوگا جب رات بڑھی تو دیرے دیرے سورج چاند جو ہے تو انہوں کہا کہ دیکھو چاند اگر خدا تھا تو دوب کیوں گیا جو دوبنے والا اس کو میں خدا کیسے مانوں اگر چاند خدا ہوتا تو نہ ڈوبتا ہو اس طرح سورج کے لئے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو سورج نکلا اور دن پر ورشن رہا اور شام ہوئی تو ڈوب گیا وہ تو وہاں انہوں کہا دیکھو اگر سورج خدا ہوتا تو نہ ڈوبتا تو اس کے ڈوبنے کو لے کر انہوں نے کہا کہ خدا نہیں ہو سکتا ہے اسی آرگومن کے آج ہم نہیں اپلائی کر سکتے ہیں آج وہ اس طرح سے کہ مثلا چاند کو لیجئے ہم یہ کہیں گے جیسا کہ میں کہ میں نے کہ چاند جو ہے آپ جانتے ہزاروں سال سے لوگ مون گار کا کانسپٹ رہا ہے چاند کو خدا مانتے رہے لوگ چاند کو پوچھتے رہے لوگ تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ چاند جو ہے اس کو تم سمجھتے ہو کہ روشن چاند ہے حالان کہ روشنی چاند ریفلیکشن ہے اس کی روشنی سورج سے روشن لے کر وہ چمکتا ہے یعنی باروڈ لائٹ ہے اس کی باروڈ لائٹ اس کے اپنی لائٹ ہی نہیں ہے دوسری بات ہے کہ وہ سمپلی راک ہے راک اور کچھ بھی نہیں پھر آپ جانتے ہیں کہ 1972 میں انسان سفر کر کے چاند پر پہنچا اور چاند پر اس نے اپنا قدم دکھ دیا چاند پر اپنا جھنڈا گار دیا تو ہم کہتے ہیں کہ چاند اگر گار ہوتا تو کیا یہ پاسبل تھا کہ انسان اپنا قدم دکھ دے چاند کے اوپر جھنڈا گار دے اس کے اوپر یہ جو انسان گیا تھا وہاں کچھ بھی نہیں سمپلی راک ہے جیسے پتھر ہوتا ہے تو اس کا ایک مت ختم ہو گیا اس وقت انہوں نے چاند کے ڈوبنے کو لے کر اس پر اپنا آرگومن قائم کیا تھا آج ہم یہ ساری سانٹیفک نالیج کو یوز کریں گے سانٹیفک نالیج بتائے گی خدا نہیں یہ وہ سمپلی ایک راک ہے جو گھوم رہا ہے اس طرح سے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ نے کہ ایک واقعہ میں ارز کرتا ہوں مدینہ میں جب آپ تھے تو وہاں پر کیا ہوا گرہن پڑا جس کو کہتے ہیں وہ سولر سسٹم وہ لیونر ایکلپس اور سولر ایکلپس تو وہاں گرہن پڑا اتفاق سے کیا ہوا اسی دن رسول اللہ کا بیٹا ابراہیم جس کی ایج تھی صرف ڈھائی سال وہ مر گیا تو لوگ نے کہا پیغمبر کا بیٹا مر گیا ہے جس دے ایکلپس ہوا ہے گرہن پڑا آپ جانتے کہ پہلے دوانے میں یہ سب مت تھی دنیا میں لوگ سمجھے تھے کہ بادشاہ مر گیا تو گرہن ہو گیا اور بیٹا مر گیا تو گرہن ہو گیا اس طرح کے مت دوانے میں تھی آپ لوگ کے کٹھا کیا اور کہا کہ یہ سب جھوٹے عقیدے ہیں گرہن کا تعلق خدا کے دو سائن ہیں خدا کے نشانیاں تو جب تم اس کو دیکھو تو خدا کو یاد کرو یہ آپ نے کہا اسی آرگومنٹ کو لے کر کے اب سائنٹفک ایج میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اسی آرگومنٹ ری اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کئی بار سے کیا مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ گرہن کیا چیز ہے دیکھیں تین بوڈیز ہیں چاند زمین اور سورج جب چاند اور سورج کے بیچ میں زمین آ جائے چاند اور سورج کے بیچ میں زمین آ جائے تو چاند میں گرہن پڑ جاتا ہے اور جو زمین اور سورج کی بیچ میں چاند آ جائے تو پھر سورج میں گرہن پڑ جاتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ بہت عجیب بات ہے آپ جانتے ہیں کہ دونوں کا سائز تینوں کا سائز بہت ہی الگ الگ ہیں یعنی سورج جو ہے وہ زمین سے بارہ لاکھ گنا بڑا ہے سورج کے مقابلے میں زمین بہت چھوٹی ہے ہماری زمین سے بارہ لاکھ گنا بڑا ہے سورج اس کے مقابلے میں آپ چانت کو دیکھئے چانت بہت ہی چھوٹا ہے یعنی دو ہزار میل سے کچھ زیادہ ہے اس کا ڈائیمیٹر ہے بس جبکہ زمین کا ڈائیمیٹر پچی ہزار میل ہے کتنا فرق ہے اور زمین سے سورج کا جو فاصلہ ہے وہ نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے تو چانت بہت چھوٹا ہے زمین اس سے کچھ بڑی ہے اور سورج تو بہت ہی بڑا ہے تین ڈیفرینٹ سائز ہیں تینوں کے کیسے ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں ایک سائز کے دکھائی دیں یعنی جب اگر ایک سائز نہ ہو تو گرھن نہ پڑے یعنی جب زمین کے اور سورج کے بیچ میں چانت آجاتا ہے تو اگر جو بہت چھوٹا ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے ویسے گرھن پڑی جاتا ہے تو تین سائز کے باڈی جو بہت زیادہ فرق دونوں میں ایک کہ سکتا ہوں کہ چانت جو ہے وہ جو سرسوں مسٹرڈ کا دانہ مال لیجئے اس کے برابر ہے یعنی چانت جو سرسوں کے دانے کے برابر ہے تو زمین ایک فوٹبال کے برابر ہے ایک بڑے فوٹبال کے برابر اور سورج جو ہے وہ ہمالی پہاڑ کے برابر ہے سرسوں کا دانہ اور ایک فوٹبال اور ہمالی پہاڑ جارے تینوں الگرہ سائز ہے تینوں کے تینوں ایک سائز کیسے دکھائی پڑتے ہم کو اسی کیونکہ گرہن پڑتا ہے اگر ہمارے دیکھنے میں تینوں ایک سائز نہ بنے گرہن بھی نہیں چاہے چاند گرہن ہو چاہے سویرل گرہن ہو یہ اسپیس میں تین باری کا بہت ہی ویل کلکلیٹڈ پوزیشننگ کا کریشمہ ہے کہ گرہن پڑ جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بائی چانس نہیں ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا کنٹرولر جس کی ہاتھ میں پورا اسپیس ہو جس کے ہاتھ میں ساری باری ز ہو جس کے ہاتھ میں سارے لاؤ پریچر ہو اب یہ پاس بور ہو سکتا ہے کہ تین ڈیفرنٹ باری جن میں دوری میں فرق ہے سائز میں فرق ہے ہر لحاظ سے فرق ہے لیکن اتنا ویل کلکلیٹر پوزیشننگ اسی کرتا ہے وہ کہ تین ایک سائز میں ہمارے دیکھنے کے لات سے ایک سائز جاتے ہے اس سے پڑھتا ہے چاندگر ہے تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس زمانے میں مذہب کے بارے میں یا خدا کے بارے میں جو یہ بات ہوئی کہ لوگ منحرف ہو گئے اور ملہد بن گئے اس میں ذمہ داری ساری علوں کے تھی جو خدا کی کتاب کے حامل تھے یعنی خدا کے خدا کی جو ورڈ ہے خدا کی جو بک ہے اس کو پیش نہیں کیا سری ڈھنگ سے مثال کے دور پر دیکھیں ایک بہت غلط مسئلہ بنا رکھا ہے کہ قرآن کو وضو کے بگر چھوڑی سکتے جو مسلمان کرے گا نان مسلم کیوں وضو کرے گا اس بہنے کہ دنیا کے مجارٹی جو ہے تو قرآن کو چھوئے نہ پڑھے اس کو ترخور کیجئے یعنی وہ دین جو سارے عالم کے لئے آیا ہو ایسا مسئلہ بنائے گا ایسا مسئلہ بنا سکتا ہے قرآن آیا سارے انسان کے لئے مسئلہ کیا بنا دیا کہ قرآن کو صرف باوضو چھو سکتے آپ وضو کون کرے گا مسلمان کرے گا اب بقیاء لوگ وہ نہ قرآن کے چھوئے نہ پڑھیں گے یہ کوئی مسئلہ ہے یہ مسئلہ نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں یہ بناوٹی مسئلہ ہے بناوٹی مسئلہ ہے قرآن کتاب دعوت ہے کتاب دعوت ایسے مسئلے کو افورڈ نہیں کر سکتے یاد رکھی ایسا مسئلہ جو رکار بن جائے قرآن کو پڑھنے میں قرآن پر سوچنے میں قرآن سے گارجز لینے میں رکار بن جائے کیا ایسے مسئلے کو قرآن افورڈ کر سکتا ہے خدا کا دین افورڈ کر سکتا ہے ہرگز نہیں یہ اسی کو میں کہاں اسلام کو ایسا ریڈیوس فارم اس کا بنائے گیا ایک ایسا عجیب و غریب طریقے سے اس کو مس ریپریزنٹ کیا گیا کہ لوگوں کے لئے اس کا اٹریشن ختم ہو گیا اور یہ پاسیور نہ رہا کہ لوگ اس کو بھی اپنے لئے ایک چوائز سمجھیں زندگی میں جبکہ وہ سپر چوائز تھا دوسرے جتنے چوائز سے کے مقابلے میں خدا اور خدا کا دین سپر چوائز تھا لیکن اس کے پیش کرنے والے جو ہیں انہوں نے اس کو اتنا زی گھٹا کر پیش کیا کہ لوگوں کے لئے اس میں کوئی دیجس بھی نہیں دیں یہ بہت زیاد سوچنے کی بات ہے ہمارا جو مشن ہے یہ سچ پوش تو مشن یہ ہی ہے کہ خدا کے دین کو مارڈن ایڈیم میں دنیا کے سامنے لائیں مارڈن رہگوج میں مارڈن اسٹائل میں دنیا کے سامنے لائیں دیکھیں قرآن میں بتائے گیا ہے کہ اسلام دینی فطرت ہے یعنی ریلجن آف نیچر جب خود نیچر ہی میں موجود ہے اس کا مطلب ہے اس کو ایکسپ کرنا بہت آسان ہوگا جیسے ہنگر میرے نیچر میں ہے تو پانی کو پینا بہت آسان ہے میرے لئے جو چیز خود نیچر میں ہو نیچر میں اس کی آرج ہو اس کی طلب ہو اس کے مانگ ہو اس کو وہ پہلے ہی سے وہ ایکسپٹیبل ہے انسان کے لئے ایسی ایک چیز کیسے انسان اس کو انور کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یعنی جو میں ارس کر رہا ہوں کہ موڈر ایڈیا میں پیش کر اس کے ایک مثال اور میں ارس کرتا ہوں آپ کے سمت میں کہ عام طور پر مجدوں میں مدلسوں میں ادھر ادھر جو پیش کراتا ہے وہ یہ کہ انسان مرے گاتو قور میں عذاب ہوگا وہاں پر فرشت پاتا وہ سوئے نہیں پاتا اور قبر کھوتا تو وہاں سواب پر نہیں بچو ہے سمجھتا ہے کہ بیکار باتیں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نبوت ملی تو صفحہ ایک راک تھی چھوٹا پہاڑی تھی اس پر کھڑی ہوئی مکہ والوں آپ نے سپیچ دی اسی سپیچ میں آپ نے کہا کہ خدا کی قسم تم مرو گے جس طرح تم سوتے ہو اور تم دوبارہ اٹھو گے جس طرح تم جاگتے ہو اس کے بعد یا تو ہمیشہ کی ہل ہے یا ہمیشہ کی پراڈائز یہ پرافٹ کی لینگویج تھی اس لینگویج کو آج ہم اگر ری اپلائی کریں تو اس کو میں ڈھالا ہے سانٹیفک لینگویج میں اور میں اسی بات کو اس طرح کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں سکسس لائف اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندی کامیاب ہو تو سب سے پہلے آپ کو کریشن پلان آف گارڈ کو جاننا ہوگا اس بات کیلئے میں یہ آور یوز کرتا ہوں میں کیریشن پلان آف گارڈ ابھی میرے پاس ٹیلی فور آیا حبیب بھائی کا کیریشن پلان آف گارڈ والی بات کو لے کر انہیں ایک سپیچ دی وہاں پر اپنے سنٹر میں تو لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ ایک اور بڑی ایک بڑی میٹن آرینج کی کل جہاں اس کو زیادہ ٹیٹیل کے ساتھ انہیں ایکسپین کیا اس کو یہ جب کہا انہوں نے کہ یعنی اس کو کیریشن پلان آف گارڈ کا جو ورڈ یوز کیا تو انسان کا مائن ایڈرس ہو گیا اسے سمجھا کہ اسلام کی بات آج کی بات ہے سائنٹرک ایج کی بات ہے اور جو اسٹائل لوگ بولتے تھے لگتا تھا کہ اپرانی بات ہے اس میں کوئی ہمارے لئے کچھ دینا 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 نہیں ہم کو تو ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے میسیج کو آج کی لینگویج میں بیان کرنا آج کی دبان میں بیان کرنا میں ایک کالیج میں گیا وہاں پر زیادہ نان مسلم تھے تو انہوں نے ایک احطرہ ایک 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 سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں جنڈر ایک ویٹی نہیں ہے یہ بہت بڑا اسلام میں بہت بڑی کمی ہے اسلام میں جنڈر ان ایک ویٹی ہے یعنی عورت کو کم کر دیا ہے مرد کو زیادہ کر دیا ہے تو میں کہا کہ دیکھیں یہ جنڈر ان ایکویٹی کے بات نہیں ہے بلکہ یہ بات یہ ہے کہ خدا نے عورت مرد میں ڈیفرنس رکھا ہے ڈیفرنس یعنی نابرابری نہیں ہے بلکہ ڈیفرنس ہے فرق ہے پھر میں نے کہا کہ دیکھئے آپ یہ سمجھنے کوش کیجئے کہ خدا کے کریشن پلان کے مطابق عورت کا رول کیا ہے برد کا رول کیا ایکولٹی کر رہے ہیں وہ ڈیفرنس کی بات ہے کہ انسان مرد کا مائن الگ ڈھنگ پر ہے عورت کا مائن الگ دو ڈیفرن ٹائپ کے مائن ڈھا کٹھک یہ آتے ہیں سادی کے بعد تو میں نے ان کو کہا کہ رسول اللہ کی بیوی تھی آئیشہ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صاحب ان سے بات کرتے تھے جب موقع ہوتا تھا یعنی جب گھر میں آتے تھے آپ جب موقع ہوتا تو وہ مجھ سے بات کرتے تھے یعنی انٹلیکچول ایک چینج کرتے تھے تو میں نے کہا کہ اسلام کے مطابق عورت اور امت دونے ایک دوسرے کے لیے انٹلیکچول پارٹر ہیں انٹلیکچول پارٹر اور انسان دیکھے سب سے بڑی چیز پاس کیا ہے مائن مائن کے جو فیکلٹی ہے سب سے بڑی ہے وہ اور مائن کا مطلق یہ جانتے ہیں آپ کہ مائن جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ کیپسیٹی ہے لیکن وہ ہے دارمن پوزیشن میں جس طرح دو پتر ہیں اس میں آگ سوئی ہوئی ہے چھپی ہوئی ہے آپ ٹکراتے ہیں دو پتر کو تو سپارکنگ ہوتی ہے دو پتروں کے ٹکرائیں سے ایک تیسری چیزائی سپارکنگ لائٹ تو مائن بھی اسی طرح ہے مائن کی جو کپسیٹی ہے اس کی ضرورت ہے کہ دو ڈیفرن ٹائپ کے مائن ایک دوسرے ٹکرائیں ان میں انٹلیکٹ ایک چینج ہو تو خدا کی اسکیم یہ ہے کہ عورت اور مرد ایک گھر بھی اکٹھا ہوں شادی کا اس کا مطلب یہی ہے یہ سب سے بڑا مقصد ہے خدا کا یہ ہے دو مائن کو اکٹھا کرنا پھر ان میں آپس میں ٹکراؤ پاسٹل سنسل میں لیجئے آپ مطلب ایک چینج ہو ڈائلاغ ہو بات چیت ہو کورورسیشن ہو تو اس سے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے میں اپنے ایکسپیئنس کی براہ پر کہ سکتا ہوں کہ انسان صرف بک ریڈگ سے ساری بات نہیں آسکتا انٹلیکچل ایکسچینج یا ڈائلاغ بہت ضروری بہت ضروری تو اسلام یوں بھی انٹریکشن چاہتا ہے اسلام دعوت کا جو کانسپٹ ہے وہ کیا ہے انٹریکشن ہے دیکھئے اسلام میں جو دوسری تعلیمات ہیں نماز روزہ حج زکاة وغیرہ اس میں آپ سے انٹریکشن نہیں ہوتا دوسروں کے پاس جا کر کہ آپ کو مسجھ دے رہے ہوں بلکہ اپنی اصدار کے لئے نماز پڑھتے ہیں اپنی اصدار کے لئے روزہ رکھتے ہیں لیکن دعوت جو ہے کسی چیز ہے کہ آپ دنیا میں جانا پڑتا ہے آپ کو یہ یونیورسل انٹریکشن ہے دعوت تو انٹریکشن سے آپ پہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو ایک ہے باہر کی دنیا میں دعوت کے دری انٹریکشن باہر دنیا میں ڈائی لاغ باہر کے دنیا میں ایکشنج اور گھر کے اندر خدا نے اندام کیا ہے کہ روزانہ 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 دو انسان اکٹھا ہوں جو آپس میں ایکشنج کریں اس سے دونوں کا ڈیولپمنٹ ہوگا میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اگر ہم عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کو انٹیلیکچ پارٹنر کے طور پر لیں اور آپس میں بہت ہیلڈی قسم کو ڈیالاگ کرتے رہے اور سائنٹیفک انداز میں ایک دوسرے سے ایکشنج کرتے رہے تو بہت اس سے نئے نئے ایریاز سامنے آتے ہیں جو بات آپ نے بک میں پڑھی ہے جب اس کو آپ ایکشنج ملاتے ہیں جائلاغ ملاتے ہیں تو نئے نئے آسپیکٹ کھلتے ہیں نئے نئے آسپیکٹ جو صرف پڑھتے وقت آپ پر نہیں کھلے تھے تو میں نے کہا کہ خدا کے اسکیم آپس اس کو سمجھئے خدا اسکیم آپ دیں گے کہ دو دیفرنڈ مائنڈ کو اکٹھا کرنا ایک گھر کے اندر تا کہ ان میں ایکشنج ہو تا کہ دونوں کا انٹلیش و ڈیولپمنٹ ہو اور پھر اس سیولیائیشن میں وہ لوگ کنٹریبوٹ کر سکیں ہلدی طریقے سے یعنی ہر گھر ایک اسکول ہے ایک فارمل ایڈیوکیشن ہوتی ہے اسکول میں کالیج میں لیکن گھر میں ہر گھر ایک اسکول ہے اسلام کی اسکیم ربطہ میں جیسا کہ رسول اللہ آئیشہ سے گھری کے اندر کرتے تھے وہ ایکسینج تو وہ کہتی کان یحض سنی جب موقع ہوتا تھا آپ مجھ سے بات کرتے تھے تو تو اسلام کا جو وہ ہے مقصد وہ انسان کے پوٹینشل کو باہر لانا خدا نے بے پناہ پوٹینشل دے کر آپ کو پیدا کیا ہے یہ پوٹینشل ایکچول کیسے بنے گا اس کی ضرورت ہے انٹریکشن کی اس کی ضرورت ہے ڈائلاغ کی اس کی ضرورت ہے ریڈنگ کی اور اسی ضرورت کا ایک حصہ یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے سے ایک چینج کریں دونوں ایک دوسرے کے لیے انٹریکشن ریپورٹر بن جائے اب یہ جو مقصد ہے خدا کا اس کو لے کر آپ سوچ اگر مرد اور ایک دھنگ پر سوچتے ہوں ایک ایک دونوں کو ہوں تو ایک ایک میں چل سکتا ہے ڈائلاغ جب تک ڈیفرنس نہ ہو جب تک دو ڈھنگ کے سوچ نہ ہو تب تک ڈیالاغ تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو مونو الاغ ہوگا تو خدا کی اس کی مرد سمجھ کر کے جب آپ سوچیں گے تب پتہ چلے گا کہ عورت اور مرد سپیچول ڈیولیپمنٹ سوشل ڈیولیپمنٹ یہاں تک سیویدائشن کے ڈیولیپمنٹ انٹرنیشن لیول پر ڈیولیپمنٹ سب سے جڑے ہوئی ہیں کے اسے سے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ خدا کا جو سب سے بڑا یعنی ہوای سامنے سب سے بڑا ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنت پرادائز میں کے قابل بنائیں اپنے آپ کو کولیفائی کر سکیں پرادائز کے لیے یہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہمارا ہے اور وہ کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پرادائز کس کو ملے گی جو مضمان گھریں پیدا ہو جائے جو کچھ ریچول جو نماز زالقا جزاؤ من تذکہ یعنی جنت ملے کس کو جو اپنے سول کو پیوریفائی کرے یعنی صرف پیوریفائیڈ سول ہی پرادائز میں جائیں گے تو سول کا پیوریفیکشن کیسے ہوگا وہ ہی ہوگا کہ انٹلیکچر لیول پر جب آپس میں جائلاغ ہو ایکس چینج ہو کس طرح سے ہوگا تو سول کا پیوریفیکشن مین مقصد ہے ہمارا کیونکہ پیوریفائیڈ سول ہی وہ ہوں گے جو ڈیزرب کریں گے پیوریڈائز میں داخل لے تو میں یہ کر رہا تھا کہ لوگوں کے سامنے خدا کے دین کا ایک ریڈیویسٹ فارم رکھ دیا گیا ہے ریڈیویسٹ فارم اس میں کوئی کشش نہیں کوئی اس میں اٹریکشن نہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ہے پری سائنٹفک راجو تھا اس میں ٹریلیشنل طور پر ہر چیز سمت یعنی ٹریلیشنل زمانت تھا وہ ہر چیز کا ایک ٹریلیشنل ورزن تھا لوگ ٹریلیشنل سوچتے تھے اسی انداز میں پریزن کرتے تھے باتوں کو لیکن پوس سائنٹرک میں ہم تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم آج کی لینگوج کو سمجھیں آج کے سوچنے کا انداز جو ہے انسان کا اس کو سمجھیں اور آج کا جو ایڈیوم ہے اس میں اسلام کو پیش کریں خدا کے دین کو پیش کریں اسلام کو مطلب کیا اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ کسی قوم کا مذہب اسلام کا مطلب ہے خدا کا پیزرب دین خدا کا کلام خدا کا ورڈ جو ہے اپنی اوریڈیل حالت میں پیزرب ہے قرآن میں اور جگہ وہ پیزرب حالت میں نہیں ہے اس سنس میں ہم کہتا ہوں کہ اسلام اسلام کو جب میں نام لیتا ہوں اس سنس میں نام لیتا ہوں کسی اور سنس میں نہیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب یہ جو ہیٹ پیدا ہوگی مسئلہوں کے اندر ویسٹرن سیولیالیشن کے خلاف وہ سب سے بڑی ریکارڈ بن گئی اسلام کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ہیٹ یعنی ویسٹرن سیولیالیشن آئی تھی نئے نئے تھاٹ کو لے کر نئے ٹکنیک کو لے کر نئی نالج کو لے کر اس سے مسلم جنریشن متاثر ہوئی تو ہم نے کہا دیا کہ یہ ویسٹرن سیولیالیشن جو ہے ہماری لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتی ہے یہ بیسلس بات تھی اصل بات یہ تھی کہ ہم جو وقت کا جو چیلنج تھا اس کے لحاظ سے ہم اسلام کو پیش نہیں کر سکے اس کے لحاظ سے پیش نہیں کر سکے تو ہمارے لوگوں کو لگا کہ اسلام جو ہے وہ اس میں ریزن کا کوئی جگہ نہیں ہے اس میں لالچک کی کوئی جگہ نہیں ہے اس میں سائنٹفیک تینکی کوئی جگہ نہیں ہے اس بنا پر وہ اسے دور ہو گئے اگر وہ اگر وہ پاتے کہ اسی ہی سٹینڈرڈ پر اسلام کیا اسلام اسی اسی سٹینڈرڈ پر اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہا ہے تو بلا شبہ وہ دوسرا ہوتا اور اس کا میں آپ کو ذاتی بتا سکتا ہوں کہ میں جو کتاب لکھے تھی مذہب اور جدید چیلنج مذہب اور جدید چیلنج اس کتاب کا تقریباً دس دواروں ترجمہ ہوا ہے عرب میں آلی سام و ادھدہ کے نام سے شفیح انگلیش میں گاڈ پرائز کے گرام سے لاکھوں لوگوں نے جو کہ دین سے دور ہو چکے تھے انہوں نے اس کو پڑھ کر پھر سے اپنے فید کو ریگین کیا یہ ان کے لئے ریکووری اپ فید بن گئی یہ کتاب پوری دنیا میں انڈیا میں یورپ میں افریقہ میں عرب میں ہر جگہ تو اس کے خیال کہ وہ جو تھا خیال کہ ویسٹرن سیولیزیشن جو ہے وہ اسلام کو دشمن رہے انہی میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو دوبارہ ڈسکور کیا میں لندن گیا کئی سال پہلے کی بات تو وہاں مجھے ایک وائٹ آدمی ملا جس نے اسلام قبول کیا تھا تو کی کہانی میں لکھی اپنے سفر نام میں اس کے نام کے ساتھ اس کے ایڈریرز کے ساتھ تو اس نے کہا کہ میں ایک کرسچن فیملی میں پیدا ہوا جو ریلجن مجھے وہاں ملا تھا وہ ٹرینٹی پر بیس کرتا تھا تھری ان ون ون ان تھری خدا ایک بھی ہے خدا تین ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ بات میری سوئی کسی در نہیں آتی میری ایڈیوکیشن سائنس میں ہوئی اور تو یہ بات ان سائنٹیفک ڈھکتی تھی مجھے کہ ایک چیز تین بھی ہو ایک بھی ہو لیکن مجھے میرے پاس کوئی آلٹرنٹیو نہیں تھا کہ اس کے سوا اس کے بعد میں نے گارڈ رائز پڑھی تو اچانک مجھے بنکشف کہ یہ یہ تو کریسٹینٹی کا چرچ کا پیدا کیا ہوا خدا ہے ایسا نہیں کہ خدا کی اصل تصویر ہی ہو اصل پکچر ہی ہو خدا کی چرچ نے بنایا ہے تو جب میں گارڈ کی وہ پکچر جو آپ نے دی ہے گارڈ میرے نیچر میں جو چھپا ہوا تھا خدا وہ مجھے بل گیا جب تک میں رہا کوئی دیو میں لندن میں تھا پھر برمیم میں تھا مانچسٹر میں تھا بار بار اسے بلا قاتل ہوتی رہی یعنی کتاب میں لکھی ہے اسلام ری ڈیسکورڈ یہ جو بک لکھی ہے میں تو برابر میں ساتھ تھا یہ بک کا بڑا حصہ میں لکھا ہے مانچسٹر میں مانچسٹر میں جب میں تھا تو وہاں پر ہم یہ کرتے تھے کہ ہم لوگ چار آدمی تھے ایک میں ایک عرب ایک انڈونیشی اور ایک وہ وہ انگریز تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ میں ایک آئیڈیا فلوٹ کرتا تھا اب میری انگریز رائے تھے کرتا تھا اپنی انگریز میں اس کو دسکرسن ہوتا تھا ہماری ساتھ دوسرے لوگ تھے پھر اس کو دھالتا تھا وہ انگریز جو ہوتا تھا اس کو انڈونیشی نجوان تو ٹائپ کرتا تھا اس طرح سے بیٹھ کر کر میں ایک کتاب لکھ تھی آئیڈیا میں نے پیش کیا اس نے بتایا دسکرسن ہونے کے ساتھ ساتھ پھر آخر میں وہ انگریز جو تھا اس نے اپنی لینگویج دھالا اس کو لینگویج میں پھر انڈونیشی نے اسے ٹائپ کیا اس طرح سے وہ کتاب تیار ہوئی اب وہ آدمی کتنا ہلفل بن گیا اسلام کے لیے جو آدمی پیدا ہوا خریشن فیملی میں لیکن وہاں پر وہ وہاں پر مطمئن نہیں تھا تو پھر وہ اسلام کے فول میں آیا اور پھر میرا رائٹ ہینڈ بن گیا اور ابھی بھی وہ کام کر رہا ہے وہاں پر دعوت کا تو لوگ یہ دیکھ کر کے اسلام کے خلاف لوگوں کو مسل دسٹیننگ ہے اسلام خلاف کچھ ان کے انٹینشن کو سمجھ لگتے ہیں کہ ان کی انٹینشن خراب ہے یا ویسٹرن ورل جو ہے اس نے باقار کھا ان کو ہرسا کچھ بھی نہیں ہمارے پریزنٹیشن میں کمی کی بات ہے یہ ساری کمی ہمارے پریزنٹیشن کی ہے ابھی دیکھئے قرآن کا جو ٹرانسیشن ہے ہم یہاں پریزنٹیشن قرآن کے کروا رہے ہیں انگلیش میں تو میں نے جہادہ لیا تو جتنے بھی ٹرانسیشن ہے سب کے سب ٹرانسیشن ایسے ہیں کہ اس میں یا تو غلط ہے یا ایم فیسس بدل گیا ہے یا انبیگویٹی آگئی ہے جو فورسفل انداز عربی لینگویج میں اس طرح سے ہے دنیا پر جہاد ہو رہا ہے لیکن آج تک ہماری امت ایک صحیح ٹرانسیشن قرآن کا پیش نہیں کر سکی تو بلے جیسے آدمی کو کرنا پڑ رہا ہے اس کے وجہ آپ کرسیس کو دیکھ بائبل کا ٹرانسیشن صحیح لینگویج میں انہوں نے کر رکھا ہر دوبار کیونکہ وہ اپنی طاقت اس سائل لگاتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ بورٹ ترجمہ کرتا ایک فرد نہیں بورٹ ہماری جتے ہوئی ٹرانسیشن وہ کسی اندیویج لینگ کر رکھے بورٹ لے کر ٹرانسیشن پر رہنے ہو تو بہرحال چیز ہے یہ کہ خدا کے دین کو ہم نے آج کی ایڈیم میں پیش نہیں کیا اس لئے دنیا اسلام سے بدگوان ہو گئی ہے اور ہم ویسٹرن ورل سے پہلے ہم نے ہیٹ کیا ہیٹ کرتے کرتے اس سے لڑنے لگے جہاد شروع کر دیا تو دو سو سال سے ہم اسے پڑے گئے ہیں پہلے ہیٹ اور اس کے بعد جہاد اصل جو کام کرنا تھا کہ ہم آج کو سمجھیں موڈرن لینگوج کو سمجھیں موڈرن سٹائل کو سمجھیں اور اس زبان میں ہم اسلام کو پیش کریں یہ نہیں ہوا یہ کام نہیں ہوا اسی لئے میں کہا کرتا ہوں دعا اوبر کے آغاز ہوتا ہے ہیٹ کو ختم کرنے سے جو جب تک آپ ہیٹ نہیں نکالیں گے جب تک دنیا کے لئے آپ کے دل میں خیرخواہی نہیں آئے گی جب خیرخواہی نہیں آئے گی تو دعوتی کام کیا کریں گے آپ تو سب سے بڑی برائی جو آئی کولینلیزم کے زمانے میں کہ مسلمان دوسری قوم سے ہیٹ کرنے لگے ہیٹ کرتے کرتے ان سے لڑنے لگے انس کو گن اور بم ان کے خلاف استعمال کرنے لگے تو پوری دنیا جو ہے نیگٹیو ٹیم پڑ گئی والینس میں پڑ گئی اسلام کی امیج یہ بن گئی کہ اسلام تو فریرم نہیں ہے اس پہ تو پیس نہیں ہے ٹولرینس نہیں ہے جب یہ امیج بن جائے اسلام کی تو کوئی اسلام کو پڑے گا اس ویسے ہمارے اپنے رویہ کو درست کرنے سے دعوی کا آغاد ہوتا ہے اور سب سے بڑا جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے کہ دوسروں کے خلاف ہم نفرت کرنا چھوڑ دیں دوسروں سے ہیٹ کرنا چھوڑ دیں دوسروں کو بلیم دائے سل یہاں سے دعوت کے کام کا آغاز ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کو غلطے کو دسکور کر لیں گے تب ہم صحیح پیلاننگ کر سکیں گے تو میں سوچتا ہوں کہ آج اسی طرح سے سچائی کے لیے آج بھی ہوتا ہی میدان تیار ہے جتا کہ پہلے کمی تھا ضرور صرف یہ کہ جو سچائی کو پیش کرنے والے ہیں وہ سچائی کو اس طرح پیش کریں جس طرح جو آج نوح کا مائنڈ ہے جس طرح ان کا مائنڈ ایڈریس ہو جس طرح جو ان کے لیے سچائی انڈرسٹائنبل بن سکے سچائی دلوں کو فتح کرتی ہے لیکن جب دل تک پہنچے تب تو جب ایسی لینگوش ہم یوز کریں کہ دل تک پہنچ نہیں والی نہ ہو تو سچائی کیسے دلوں کو فتح کرے گی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خدا کے دین کو اس کے اصل روپ میں پیش کر سکے اقول قول حضا و موسیقی